دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی خاتہ من نبیین پاک ویوز محمد منشاہ السلام علیکم کیسے ہیں بات کرتے ہیں کہ پی ٹی اے کے جو باز لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کیا گزرنے والی ہے اندار چند دنوں میں یا چند آفتوں میں ایک تو آپ نے سنی لیا ہوا کہ جو یعنی پی ٹی اے سپورٹڈ یا کلیمڈ یعنی کنڈیڈیٹس ہیں ایم پی اے کے یا ایم پی اے بنے ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ میں ان کے والد سے جو پی ٹی اے نے اپنی طرف سے ٹی منسٹرشپ جو ٹی منسٹر خیبر پختونخواہ نامینیٹ کیا ہے امین گنڈاپور وہ جو سڑک پر دوڑتا تھا نا بوتل چھوڑ کر تو کہتا تھا یہ بوتل تو شاید کی بوتل ہے یعنی علی امین بوتل المروف گنڈاپور تو وہ بوتل صاحب کو کیونکہ انہوں نے چیف منسٹر کے لیے نامینیٹ کیا ہے تو آپ کو یاد ہوگا دوزار اکیس میں ازاد کشمیر کے الیکشن میں وہ جس طرح کیونکہ اس کی یادت ہے کہ وہ ہم میں بھونکتا شونکتا ہی رہتا ہے کیونکہ وہ بوتل کا شکرین ہے تو وہاں پر بھی اس نے یہ حرکتیں کی اور کوڈ آف کنڈکٹ کی سیریس خلاف ورزییں کی ازاد کشمیر کے الیکشن میں تب ظاہر ہے راوی چہن لکھتا تھا ان کے لیے تب بجوہ اور فیاض امید کے چتر چھایا تھی ادھر خوصہ بندیال ایجاز گلزار ہیں ہر طرف ہری بھری معاملات تھے تو ظاہر ہے ان کا کچھ نہیں ہوا لیکن اس وقت ایک ذلکرنین نام کے وکیل ہیں جنہوں نے ان کے خلاف کیس انیشیئٹ کیا اور ایلٹی میٹلی اب ان کے ورنڈ گرفتاری ایشو ہیں اور جن کے جن کا ریفرنس یا جن کے لیٹر جو ہے وہ متلکہ انتظامیہ خیبر پخت انخواہ ظلی انتظامیہ کو بھی محصول ہو چکا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے منیج کرتے ہیں یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کہیں کسی طرح آزاد کشمیر پر آزاد کشمیر پہنچیں اور زمانت کرا لیں یا ایک پروٹیکٹیو بیل یعنی اپنی لوکل کورس کے والے سے بھی وہ کروا سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اندھا وہ چند دنوں میں کیسے پروسیڈ کرتا ہے تو بہرحال یہ ان کے نمینیٹڈ وہ کہتے ہیں نا کہ سر منداتی اولے پڑے یعنی وہ پہلے بھی مفرور رہا ہے وہ زمانتیں اب کر رہی ہیں اور اب ظاہرہ اس صورتحال سے دو چار ہے اور دوسری طرف وہ شہرام طرح کئی آتف اور دو چار ایسے یعنی گروہ ہیں جو ویدن پی ٹی آئی کلیمڈ ایم پی ایس ہیں جن کو شدید ریدرویشن ہے اور بعض اطلاعات کے مطابق تو گویا بات ہتھاپائی تک بھی پہنچی ہے کہ اصد کیسر بھی یعنی اس کے حق میں نہیں ہے یہاں تک بھی سوشل میڈیا یا میڈیا میں تاثر دیا گیا کہ اس کو گریبان سے پکڑ کر گویا دھکے دے کر اجلا سے باہر کیا گیا جہاں پر یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی اور دوسری طرف جو میں نائن کی فسادات تھے یا تقریبکاری تھی اس میں مختلف تقریبکار جو پی ٹی آئی کے تقریبکار ہیں جیسے چند دنوں کے لیے سابق گورنر جو تھا سرفراد چیما جو اب بھی شاید کہتا ہے اگر میں گورنر پنجاب اس رہجاز شہدری یاسمین راشد ان سمیت تک کم و بیش کوئی پیسٹھ ملطمان ہیں تقریبکار ہیں پی ٹی آئی کے ان کے گویا یعنی یہ جو ان کا ان کے خلاف کیسز ہیں وہ چوبیس فروری تک اس کیس کو ملطوی کیا گیا اور اس طرح کہا گیا کہ چلان کی کاپیان کو تقسیم کی دیں عدالت کی طرف سے اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اندہ یعنی چوبیس فروری تک کے دن این ممکن ہے کہ ان پر فرد جرم آئید ہو جائے اور فرد جرم آئید ہونے کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد کوئی بہت زیادہ طویل عرصہ نہیں لگے گا کہ یہ ان کو سزائیں ہو جائیں گی کنوکٹ ہو جائیں گے یہ بھی اپنے پیشواہ نیازی کی طرح جسے کہ جو ملٹی پر ٹائمز چور ثابت ہو چکا ہے فراڈیا اور نو سرباز شامل اور ایون بد کردار ثابت ہو چکا ہے نہ صرف پاکستان میں بیرون ملک بھی امریکہ میں بھی ظاہر ہے وہ ٹیرین خان کا کیس جو اس کی ماں کے ابھی ویڈیو موجود ہے تو مطلب یہ کہنے کہ کہ کیونکہ یہ نو سربازوں کا ایک گروہ ہے ایک فراڈیوں کا ایک کرٹ ہے یہ کرٹ جو بڑی مینس سے تیار کیا باجوے فیض میندروں سے پہلے وہ بٹ مین جو تھا رہیل شریف ان نے اور اس کی سرپرستی مسلسل بندگال تک یعنی ساکب نسوار سے بندگال تک آنے والے چیف جسٹسز کرتے رہے اور اجازہ الاسم جیسے یعنی اور نکوی وغیرہ اور اس طرح اب بعض ہائی کورس کے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں تو بھارت ان کی کوششیں بہر راویت ثابت ہو رہی ہیں جیسے نیازی صاحب بار بار چور ثابت ہوئے اور ان کو صدا ہوئی بد کردار ثابت ہوئے ان کو صدا ہوئی اور اسی طرح اب ان کے یہ پیروکار جو ہیں یہ بھی یعنی بہت دابطہ طور پر ڈیکلیر کر دیے جائیں گے کہ یہ مجرم ہیں تخریبکار ہیں اور انہوں نے یہ اسکریٹ آور وغیرہ اور باقی بلڈنگز کو اپنی تخریب کا نشانہ بنایا تو یہ یعنی ایک جہلک ہے آنے والے دنوں کی آنے والے دنوں میں گویا سٹیٹ ایک سنس میں یک سو ہو جائے گی اب تو ظاہر ایک بہت بڑا آئیشو تھا کہ الیکشنز ہیں تو آئندہ جو ہی یہ حکومت جو ہے وہ ان پلیس ہوگی نئی حکومت تو بڑی حد تک یہ معاملات ایک نارملائزیشن کی طرف جائیں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجرم جو ہے اپنے کافرک کردار تک پہنچائے جائیں گے تو اللہ تعالی جی آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے وہ کسی بھی صورت میں کسی رنگ نسل یا زبان سے تلق یا علاقے سے تلق رکھتے ہیں وہ بیرون ملک یا اندرون ملک اللہ تعالی پاکستان کے دشمنوں کو برباد کرے آمین خدا حافظ